عید ملاد النبی پرب آج منایا جا رہا ہے یہ تیوہار دنیا بھر میں بشیش روپ سے منایا جاتا ہے پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جرم دن کے روپ میں اس دن ان کے سمان میں جلوش نکالا جاتا ہے اس پربکہ اسلام دھرمے میں بہت خاص مہتو ہے بتا دیں کہ لوگ پرب کو پیغمبر حضرت محمد کے جرم دن کے طور پر مناتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے انصار عید ملاد النبی کو ربی الاول کے بارہ بھی دن منایا جاتا ہے اس دن لوگ پیغمبر محمد کے جرم دن پر انہیں یاد کرتے ہوئے جلوش بھی نکالتے ہیں اس پرب کو عید ملاد کے نام سے جانا گیا ہے اسلام دھرم کے مطابق پیغمبر محمد کا جن عرب کے مکہ شہر میں پانس سو اکتر اسوی میں ہوا تھا بتایا جاتا ہے کہ محمد صاحب جب چھ سال کے تھے تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا جس کے بعد ان کے ابو طالب اور دادا ابو مطالب نے پیغمبر محمد کی پرورش کی اسلام دھرم میں یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ نے ہی سب سے پہلے پیغمبر محمد کو قرآن عطا کی تھی جس کے بعد پیغمبر محمد نے پویتر قرآن کی سندیش کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اس دن رات پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے گھروں اور مسجدوں میں پویتر قرآن کو پڑھا جاتا ہے کہ اس پر والے دن پیغمبر محمد کے سندیشوں کو پڑھا جاتا ہے انہوں نے سندیشوں میں کہا تھا کہ مانتا کو ماننے والا انسان ہی مہان ہوتا ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ مانتا کی رہا پر ہی چلنا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ عید ملاد النبی والے دن دان جکات کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں عید ملاد النبی والے دن نمازوں اور سندیشوں کو پڑھنے کے ساتھ غریبوں کو دان بھی دیا جاتا ہے انہیں بھوجن کروایا جاتا ہے بتا دے کہ اس دن جو لوگ مسجد نہیں جا پاتے وہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں اسلام میں مانتا ہے کہ عید ملاد النبی کے دن قرآن کا پارٹ کرنے سے اللہ کا رحم برستا ہے ملاد النبی اس شبت کا مول مولد ہے جس کا عربی میں جنم ہے عربی بھاشا میں مولد النبی کا مطلب ہے حضرت محمد کا جنم دن پندرہ سو اٹھیاسی میں عثمانیہ سامراج میں یہ دوہار کا پچھلن جن مانس میں سرباد ایک پچھلت ہوا مولید کا مول ارت عربی بھاشا کا پد ولد ہے جس کا عرث جنم دینا گرب دھارن کرنا یہ وارث کی ہے سمکالین اپیوگ میں مولید یا مولید یا مولود پریشت محمد کے جنم دی تھی یا جنم دن کو کہا جاتا ہے مولید کا عرث محمد کا جنم دن اور اس شب اوسر پر سنکیرتن پتھن یا گائن کو بھی مولید کہا جاتا ہے جس میں سیرت اور ناک پڑھی جاتی ہے اس پرو کو ان ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے عید ملاد النبی نو اکٹوبر دوہزار بائیس کو اور آق پورے احترام کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اسے عید ملاد یا بارہ وفات کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسلامی کلنڈر کے مطابق بارہ ربی الاول کی تاریخ میں ہونے والا تیوہار مسلم سمدائے کے لیے کافی مہت رکھنے والا ہے اس دن پیغمبر حضرت محمد صاحب کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی تاریخ کو وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئی تھے پیغمبر حضرت محمد صاحب اسلام دھرم کے سن سابق ہیں اس دن کو دنیا بھر کی مسلمان کافی عروض کے ساتھ مناتے ہیں ان کے بتائے پیغام کو دینی محفلوں میں بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے وشیش نمازیں مسلم ادا کرتے ہیں ساتھی پورے دن اور رات اس اتصو کو منائے جاتا ہے ایمکن نیوز کی وشیش ریپورٹ